فَإِنَّ دَعْوَةَ أَهْلِ السُنَّةِ دَعْوَةَ أَهْلِ حَدِيثِ دَعْوَةَ السَّلَثِجِينَ دَعْوَةَ أَهْلِ الْأَذَرِ تَقُومُ عَلَى التَّرْبِيَ وَالْتَّصْرِيَةِ کہ مولانا زکریہ اپنی فضائلِ صدقات صفحہ پانسو اٹھاول کتب خانہ فیزی لاہور کی چھپی ہوئی اس پر لکھتے ہیں اے اللہ ما فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ تبلیغی نصاب فضائلِ اعبال فضائلِ صدقات کا ترجمہ آج جد تبلیغیت میں عربی زبان میں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیا ان کے ہاں عربی دان نہیں ہے عربی جاننے والے نہیں ہے عربی بولنے والے نہیں ہے آپ اپنی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیوں نہیں کرتے عرب کو آنے پر ریاض و سالحی تھما دیتے ہو اِنڈیا پاکستان کے آنے پر اس کو فضائلِ اعبال تھما دیتے ہو اس فضائلِ اعبال کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے آنے والے مواحد مسلمان کو کیوں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے یہ ان کی شیطانی حرکت ہے وہ جانتے ہیں اگر اس فضائلِ اعبال کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا عربوں کے ہاتھ لگ گیا پریمری پاس بچہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور جائیے اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں تھڑے ہوگے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا تبلیغیت کو یہ زہر کا پیانہ پی سکتے ہیں اپنی کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ نہیں کریں گے یہ جانتے ہیں اگر یہ کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی ہماری صوفیت کی تحریک کی پوری عمارت عرب دنیا میں ملیہ میت ہو جائے گی مجھے ایک ساتھی کہہ لگا پھر یہ فضائل عمار کو نہیں مانتے میں نے کہا تو جھوڑ بولتا ہے فضائل عمار کی حدیث کی تخریج ہوئی ہے آپ جا کر دیکھ لو تاکیق المکار پھر تخریج یہ حدیث فضائل عمار کے نام سے یہ مکہ مکرمہ مکتبہ اندادیہ سے چپی ہے میں نے کہا فضائل عمار کا عربی میں ترجمہ ہوا یہ سہر انکرشت ترجمہ ہوا سعودی عرب کی وزارت کی بقارہ اجازت سے وہاں پہ تصریم ہوتا ہے میں وزارت کا اپنے پاہ جب سعودیہ سے آیا وہ نسخہ بھی لے کر آیا اور وزارت کا اجازت نامہ بھی لے کر آیا میں نے کہا میں تیسے مان لوں کہ وہ لوگ اس کو نہیں مانتے ان کا نام دے کر تو دھوکہ دیتا ہے معزز علماء اکرام چند دن پہلے اس گروپ میں ایک لنک بھیجا ہوا تھا کہ شیخ توصیف الرحمن کہتے ہیں کہ دیو بندیوں کا کہنا ہے زہر کا پیالہ پی لیں گے مگر فضائل عمال کا عربی میں ترجمہ نہیں کریں گے یہ چیز انہوں نے غلط کہا لہذا آپ لنک دیکھیں اور اس کے اندر فضائل عمال عربی زبان میں ڈانلوڈ کریں اور جس کو ضرورت ہے وہ خود مانگا لیں تو معزز حاضرین ان لوگوں کی پردہ فاش کرنے کیلئے میں ایک ویڈیو بنایا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان جھوٹ لوگوں کے پردہ کو فاش کرے اور جھوٹوں کی جو سزا ہے اس کی سزا کو دے اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اسلام پر تحمد باندھتے ہیں غلط سلط باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اللہ ان کو فنا کر دے اور اسلام کی تو حفاظت فرما اور جن لوگوں نے اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی ساجش میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کی پردہ کو روز روشن کی طرح آیاں فرما کر ان کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لہا سب سے پہلی چیز مجھ کو غصہ اس بات پر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے ایک لنک دے کر کہ ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ عربی زبان میں فضائل عمال آ چکا میں نے اس لنک کو دیکھنے کے بعد پہلے تو لنک کھولا اس کو کچھ پڑھا اور دیکھا بعد میں آ کر کہ ہم نے پورے فضائل عمال جو عربی میں ترجمہ کیے ہیں آرڈر دے کر کے مانگایا تو اس طرح دیر سے جو میں آپ کو کتاب دکھا رہا تھا تو معزز حاضرین یہ دو کتاب ہیں دیکھئے جلد اول جلد دوام یہ دونوں کو میں نے مانگا لیا فضائل عمال مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے ہیں اس کے اندر جو ہیں سارے چیز آتے ہیں فضائل نماز فضائل تذرگیز فضائل قرآن مجید فضائل ضرور شریف مسلمانوں کی موجودہ پسٹی کواہی دلات فضائل رمضان شریف فضائل ذکر حکایت صحابہ یہ سارے آتے ہیں پھر دوسری کتاب ہے فضائل عمال فضائل صدقات فضائل حج اور یہ بھی حضرت مولانا زکریہ صاحب ان کے ہی ہیں دو جلد اب میں کیا کیا سیدھا جو لنکیں بھیجتے اس کا آرڈر منگ آیا یہ کتاب عربی زبان میں جو بول رہے ہیں یہ ایک یہ عربی زبان میں ابھی ابھی میرے پاس دستیاب ہوئی ہے کتاب ایک نمبر کے گمراہ لوگ ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کوئی انصاف پسند آدمی بتلا یہ یہ دو جلد جو اردو میں لکھی ہوئی ہے اللنگ بلنگ قصے کہانیاں اور خرافات صرف اتنی چھوٹی سی کتاب اتنی موٹی سی کتاب میں آ جائے گی اس کے لئے صرف کتنے پیج ہیں اس کے 132 پیج ہیں بس 132 پیج یہ 132 پیج میں یہ دو فضال اعمال اس کا اور اس کا دونوں کا ترجمہ کسا عربی میں آ گیا کیا ہم لوگ بودھویں پڑے نہیں ہیں عربی زبان بلکل ہی نہیں پڑے ہوئے ہیں کیا ایک کتاب کے اندر فضال اعمال جو ہے جلد اول اس کے اندر جو ہے اللہ سلامت رکھے اس کے اندر جو پیجز ہیں اور اس کے اندر جو پیجز ہیں دیکھئے آپ لوگ دیکھیں ایک ایک اس کے ایک ایک کتاب جو لکھے فضال صدقات اور فضال حج ایک ایک کے اتنا اتنا زیادہ پیجز ہیں چار سو پانسو چھ سو پیج ہے یہ ایک کتاب کیا دو کتاب ایک ایک منٹ رکھیں پانس سو ساٹھ پیج کس میں ہیں فضال صدقات میں اس کے بعد دو سو نینٹی سک کس میں ہیں دو نینٹی سک فضال حج میں اس کے اندر کتنے بکھ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اب آٹھ کے کتنے پیجز ہوں گے ان سبھی چیزوں کو اتنی چھوٹی سی دو سو باتیس پیج کی کتاب کو بلا کر کے دے دی ہاں عربی میں ترجمہ ہو گیا عربی ایک سو باتیس ماف کرنا دو سو باتیس ایک سو باتیس پیج میں عربی میں ترجمہ کر کے آولہ مچا رہے ہیں اللنگ بلنگ تعلیم پھیلا رہے ہیں اللہ کا خوف سے بالکل دور ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ فضال عمال عربی میں ترجمہ حقیقت بولنے آئے اگر کسی نے یہ تمہیں یہ بتایا کہ کوئی ایک اقل مندہ نہیں میں پوری کتاب پڑھا بھئی دو گھنٹہ لگا اس کو پڑھنے کے لئے کوئی ایسا مسودہ ایسا پیرے گراف نہیں ہے جو اس کا ترجمہ اس کے اندر موجود فضال عمال انہوں نے اپنے جانب سے لکھ دیا ہے کتاب کا نام اور مولیف کا نام بھی یہ شیخ محمد زکریہ صاحب کاندلی رحمت اللہ فضالے لکھ دیئے ہوئے ہیں اور سیدھا یہ کر دیئے کہ یہ جو ہے فضال عمال فضال عمال کا عربی میں ترجمہ ہے فضال ہے تبلیغ جماعت میں کون علم لوگ رہتے ہیں ان کو کیا معلوم عربی زبان کیا ہوتی ہے ہاں یہی یہ عربی زبان ہوگی ایک بات دوسری ایک اور بات بتلاتا ہوں انگریزی میں بھی فضال عمال کا ترجمہ میرے پاس ہے ہندی میں بھی میرے پاس ترجمہ موجود ہے میرے پاس جو بھی بات کرتا بہت سارے زبان میں ترجمہ ہے تو انگریزی میں تو دو جلد ہے فضال عمال کا ترجمہ ہندی میں تو دو جلد ہے فضال عمال کا ترجمہ لیکن عربی زبان میں ایک سو پتیس میں کمپلٹ ہو گیا واہ کمال دیکھیں ان لوگوں کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے سادش دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے ہمیں ان چیزوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ